اجمل کمال کا مضمون اچھی اردو بھی کیا بری شئے ہے اجمل کمال 1989 سے ایک عدبی سیماہی آج شائع کر رہے ہیں فکشن، نون فکشن اور شائری کے ترجمے کرتے ہیں اس کے علاوہ اردو اور انگریزی اخباروں اور رسالوں کے لیے مضامین اور کولم لکھتے رہے ہیں کراچی میں مقیم ہے یہ مضمون تنقیل.org نام کی ایک ویب سائٹ سے لیا گیا ہے جس کے لیے ہم اس ویب سائٹ کے شکر گزار ہیں اردو کے لسانی اور عدبی کلچر کی ایک بات جس کی طرف میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جو میرے نزدیک اس زبان سے وابستہ شناختی سیاست کی کنجی ہے یہ عجیب رواج ہے کہ شروعی سے مختلف افراد اور گروہ ایک دوسرے کو بتاتے آئے ہیں کہ تمہاری زبان معتبر نہیں ہے اور تم اچھی اردو نہ بول سکتے ہو اور نہ لکھ سکتے ہو یہ رواج مجھے افغانستان میں کئی برس طالبان کے زیر تسلط قائم رہنے والی امارت اسلامی کی یاد دلاتا ہے جس میں بندوق بردار افراد لوگوں کی داڑھیوں اور لباسوں کی لمبائی ناب کر ان کے ایمان کی گہرائی کے بارے میں فیصلے بلکہ فتوے سادر کیا کرتے تھے اس لسانی فرقہ پرستی کا رشتہ اردو کی ابتداء کے بارے میں عجیب الخرقت اور باہم متضاد تصورات سے ملتا ہے جو میرے علم کے مطابق کسی اور زبان کے بارے میں نہیں پائے جاتے ہر زبان کسی خاص جغرافیائی علاقے کی ہوتی ہے جہاں کہ بولنے والے اس کو صدیوں کے سماجی عمل میں ایک خاص شکل دیتے ہیں جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ہمارے خطے میں بولی جانے والی باقی زبانوں کے سلسلے میں ایسا کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ کہاں کی زبان ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں جیسے پنجاب کے رہنے والے مختلف لہجوں اور رنگوں میں جو زبان بولتے ہیں اسے پنجابی کا نام دیا جاتا ہے جغرافیہی کے لحاظ سے لوگ اپنی بولی کو نئی زبان کا نام دینا چاہتے ہیں جیسے سرائی کی جو معقول اور سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اردو کی ابتداء کے بارے میں کچھ انوکھے تصورات رائج ہیں ایک تحقیق تو مستقل چل رہی ہے کہ یہ بلوچستان میں پیدا ہوئی تھی پنجاب میں یا بنگال میں جہاں سے وہ کسی معفوق الفطرت عمل کے نتیجے میں دلی کے لالقلے میں جا پہنچی جہاں وسط ایشیا سے آئے ہوئے فاتحین آباد تھے جن کی اصل زبان تو ترکی تھی لیکن وہ مقامیوں پر حکمرانی کے لیے فارسی استعمال کرتے کرتے تاریخ کے کسی نامعلوم موڑ پر اردو کے مالک بن بیٹھے جس کا اصل نام ہندی تھا اس خانہ ساز تاریخ پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ کو جغرافیہ سے بلکل الگ رکھنے کا شغل عام ہے اسلامی تاریخ ایک سن سے کسی ایک جغرافیہی خطے میں شروع ہوتی ہے پھر کہیں اور نکل جاتی ہے پھر اندلس سے ہوتی ہوئی محمد بن قاسم کے ساتھ وہ یہاں آ پہنچتی ہے یہ دنیا کی غالباً واحد تاریخ ہے جو کسی علاقے اور اس کے رہنے والوں کی نہیں ہے یہی کام اردو زبان کے ساتھ کیا گیا ہے تاریخ ساز لوگ جو بھی کہیں حقیقت یہ ہے کہ اردو یعنی ہندی زبان جس علاقے میں بولی جاتی تھی بدقسمتی سے اردو والوں نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا اس علاقے کو ہندوستان کہتے تھے اب تو ہندوستان کا نام پورے برسغیر کے لیے لیا جانے لگا ہے ورنہ یہ نام کموں بیش اس علاقے کا تھا جسے اب سرحد کے اس پار ہندی بیلٹ کہا جانے لگا ہے شبلی نومانی اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو چودہ کا ایک مصرہ ہے زبمبئی چوبہ ہندوستان رسم شبلی یعنی جب میں بمبئی سے ہندوستان پہنچا گویا بمبئی ہندوستان کی اس تعریف میں شامل نہیں تھا اسی طرح راجستان پنجاب اور بنگال میں اس خطے سے آنے والوں کو ہندوستانی بلائی جاتا تھا انیس سو سیتالیس کے بعد پنجاب میں اس علاقے سے آنے والے لوگوں کو اول اول ہندوستانی ہی کہا گیا کلکتہ میں آج بھی انہیں ہندوستانی کہا جاتا ہے ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہندوستان کی تعریف بدل گئی جو ایک الگ دلچسپ موضوع ہے پھر اردو کی سیاست کرنے والے مرات یافتہ طبقے نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ زبان پورے برے سغیر میں بولی جاتی ہے جو حقیقت سے کوسن دور بات تھی وجہ اس کی سیاستی تھی کیونکہ دلی اور اس کے اردگرد کے حکمران طبقے اقتدار کھونے کے بعد نئے زمانے میں اپنا تہذیبی اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے تھے اگرچہ مغل دربار کی زبان کبھی اردو نہیں رہی تھی لیکن ایک خاص موقع پر انہوں نے مقامی زبان کو جسے ہندی ہندوی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا فارسی کی جگہ اپنا لیا اور اسے نام دیا زبان اردو مولا یعنی لال قلعے اور اس کے اردگرد کے علاقے میں جہاں تک مغلوں کا اقتدار محدود ہو چکا تھا بولی جانے والی فارسی زدہ مقامی زبان جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والا آخری مغل حکمران بھی بولتا اور لکھتا تھا اور اس سے وابستہ مراعات یافتہ لوگ بھی اخلاق احمد دہلوی سن 1919 سے 1992 نے اپنی کتاب یادوں کا سفر میں اسی تیموری گھرانے کی خاتون کا ذکر کیا ہے جن کو سن 1857 کے غدر کے دنوں میں لال قلعے سے بھاگنے پر ان کے دادا نے پناہ دی تھی ان خاتون کو لال قلعے کی نشانی سمجھا جاتا تھا اخلاق احمد دہلوی کے مطابق ان کے بچپن میں وہ ایک بزرگ ہستی کے طور پر ان کے گھر میں رہتی تھی جہاں کوچا چیلہ کے باسی مولانا محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان وغیرہ ان کی باتیں سننے آیا کرتے تھے ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا جس کے پیچھے سے وہ اپنی باتیں کیا کرتی تھی ایک دن گفتگو میں انہوں نے توٹی کا لفظ استعمال کیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے اسے معنیس بولا ہے جبکہ استاد داغ دہلوی سن 1831 سے سن 1905 نے اسے مذکر باندھائے ڈلی کے شرفہ داغ کو استاد مانتے تھے کیونکہ وہ اپنی زباندانی کا بڑے بلند بانگ طریقے سے اعلان کر چکے تھے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے دوسرے لفظوں میں ساری دنیا میں میری زباندانی کا چرچہ ہے بعد میں اس مصرے کو اردو کی باقی زبانوں پر برطری کے سلسلے میں بھی استعمال کیا جانے لگا وہ بزرگ خاتون اس پر تحکمانہ نخوت سے بولی کہ داغ تو لونڈی بچہ تھا اس کا کیا تعلق اردو سے اردو تو ہم بتائیں گے کیسے بولی جانے چاہیے اب یہ روایت شاید مکمل صحیح نہ ہو کیونکہ اخلاق احمد دہلوی خاصے گباس تھے لیکن اس سے مستند موتبر اور اچھی اردو کے سلسلے میں قائم کی جانے والی بے بنیاد حفظ مراتب یا ہائرارکی کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے جس کا چلن عام تھا اور علمی دنیا میں اب بھی ہے آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کھاری باولی جا کر اپنے دوست شاہد احمد دہلوی سن انیس سو چھے سن انیس سو سر سٹھ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ تھی کہ ڈپٹی نظیر احمد سن اٹھارہ سو تیس سے انیس سو بارہ کے پوتے کہیں ان کی زبان خراب نہ کر دیں کیونکہ ڈپٹی صاحب کی سسرال ضرور دلی کی تھی لیکن وہ خود بجنور کے رہنے والے تھے بہرحال یہ کموبش تسلیم شدہ چیز تھی کہ کسی محابرے روزمرہ یا کسی لفظ کی تسکیر و تانیز کے سلسلے میں اردو میں انہی معمولی باتوں پر ہونے والی سرفٹول کو علمی بحث سمجھا جاتا ہے لال قلعے سے تصدیق ہوگی تو اسے مستند مانا جائے گا دنیا کی کسی اور زبان میں ایسا نہیں ہوتا زبان اسے بولنے والے عام لوگ بناتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی اسے بدلتے بھی ہیں دنیا کی ہر زبان میں یہی اصول تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر اردو کے سلسلے میں کیوں نہیں مولانا الطاف حسین حالی سن اٹھارہ سو سیتیس سے انیس سو چودہ کا کہنا تھا کہ اردو اس کی مستند ہے جو دہلی اور اس کے آس پاس کا رہنے والا ہو اور مسلمان ہو اب زبان کا تعلق تو کسی مذہب سے نہیں ہو سکتا پنجاب میں رہنے والے سکھ مسلمان اور ہندو سب پنجابی بولتے ہیں یہی معاملہ بنگلہ سندھی اور دوسری زبانوں کا ہے جون جون مغلوں کا اقتدار کمزور پڑتا گیا مختلف صوبے الہہدہ ریاستیں بنے لگے جیسے عبد زبان کے معاملے میں بھی عبد کا صدر مقام لکھنو ایک الگ مرکز بن گیا لکھنو والوں کی کوشش تھی کہ مستند زبان والے تصور پر جو اصلاً بے بنیاد تھا اس دربار اور اسے وابستہ عمرہ اور علماء کی اجارہ داری ہو جائے ایک لمبے عرصے تک لکھنو اور دہلی کے معبین یہ کشمکش رہی کہ کس کا روز مرہا محاورہ اور لہجہ مستند ہے یہ سلسلہ بہت بعد تک چلتا رہا مثلاً پاکستان میں سن انیس سو ساٹھ کے برسوں میں شاہد احمد دہلوی اور جوش ملیہ آبادی سن اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو بیاسی کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی کہ کون سی زبان موتبر ہے جوش کے نزدیک دلی کی یعنی شاہد احمد کے دادا ڈپٹی نظیر احمد کی زبان مستند نہیں تھی جبکہ شاہد احمد کہتے تھے کہ لکھنو والوں کی زبان تو پورپ کے لونڈے لپاڑوں کی بولی ٹھولی ہے جی وہی شاہد احمد جن کے ساتھ کھیلنے کو اخلاق احمد کی والدہ منع کرتی تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں انگریزوں نے غدر یا جنگ آزادی کو جو کچھ بھی آپ اسے کہنا چاہیں نمٹانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اونچے حکومتی درجوں جیسے اعلیٰ ادلیہ تعلیم کے اعلیٰ اداروں اور سیول سروس میں فارسی کی جگہ انگریزی کو رکھا جائے گا جبکہ نچلی سطح یعنی پرائمری تعلیم تھانے کچہری ڈاہ خانے آب پاشی پٹوار وغیرہ میں مقامی زبانوں کو شامل کیا جائے گا اکثر جگہوں پر تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا جیسے سندھ میں سب کو معلوم تھا کہ وہاں مقامی زبان سندھی ہے اسی طرح بنگال میں نچلی سرکاری سطح پر بنگالی رائج ہو گئی لیکن مشکل آگئی اس علاقے میں جسے بعد میں یوپی کہا گیا یعنی موجودہ ہندی بیلڈ کے ایک حصے میں وہاں زبان کا رشتہ رسم الخط سے جوڑ کر بڑا ہنگامہ برپا کیا گیا حالانکہ عوام جسے پہلے رعایہ یا رائیت کہا جاتا تھا کی اکثریت 97 فیصد تو لکھ پڑ ہی نہیں سکتی تھی لہٰذا لکھاوٹ سے زبان کا تعلق جوڑنا مذہکہ خیص تھا لیکن دہلی کے نزدیک ہونے کے باعث جہاں مسلم عمرہ کا اثر و رسوخ تھا نچلے درجوں کی حکومتی نوکریوں کے لیے اردو جاننے کو لازمی قرار دیا گیا ادھر آبادی کے ایک بڑے تپکے یعنی ہندووں نے ناغری رسم خط میں پڑھنا شروع کیا ہوا تھا ان کا انگریز حکمرانوں سے کہنا تھا کہ آپ تعلیم تو عام کر رہے ہو لیکن ملازمتوں کے دروازے ہم پر بند کر رہے ہو اس کے نتیجے میں ایک پوری تحریک چلی جس کا مطالبہ تھا کہ ناغری سکرپٹ کو بھی ملازمت کی شرائط میں شامل کیا جائیں سن انیس سو میں یوپی اس وقت نورٹ ویس پروونسز اینڈ عود کے گورنر میٹڈانلڈ نے ایک حکم جاری کیا جس کے تحت ناغری رسم خط جاننے والوں کو بھی ملازمتوں کے لیے قابل قبول مانا گیا اس حکم میں کہیں بھی اردو کو معذول نہیں کیا گیا تھا لیکن ملازمتوں پر اجارہ داری کے خاتمے کے امکان نے اس تنازع کو سیاسی شکل دے دی لہٰذا اردو کی بقا کو ملازمتوں اور سرکاری اور ریاستی سرپرستی سے جوڑ دیا گیا اسی کو اردو کا فروغ ترویج و ترقی کہا جانے لگا اردو کی خدمت کا عجیب فقرہ اجاد کیا گیا جو آج تک رائج ہے کیا آپ نے کبھی دریہ میں کشتی چلانے والے کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ دریہ کی یا کشتی کی خدمت کر رہا ہے مطلب صرف یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ اردو میں ماہر تھے انہیں سرکاری سرپرستی اور ملازمتیں زیادہ ملے اس لڑائی میں ہندی اور اردو والوں نے اپنی اپنی زبان کے بارے میں مبالغہ آمیز دعوے کیے جیسے ہندی والے کہتے تھے کہ ہندی پورے ہندوستان یعنی برے سغیر میں بولی جاتی ہے یہ کہتے تھے اردو پورے ہندوستان یعنی برے سغیر میں بولی جاتی ہے دونوں ہی دعوے بنگلہ، تمل سندھی، گجراتی یا کوئی اور زبان بولنے والوں کی نظر میں محض فراڈ تھے اسی زمانے میں پنجابی مسلمانوں نے اردو کو اپنا لیا اس کی وجہ بھی شناختی سیاست تھی کیونکہ پنجاب میں سن 1843 تک سکھوں کی حکومت رہی تھی جس دوران مسلمان سکھا شاہی سے سخت نالا رہے تھے رنجیت سنگھ کے تخت لاہور سے پہلے مغلوں نے سکھوں کو دبا کر رکھا ہوا تھا لہٰذا نئے حالات میں پنجابی مسلمانوں نے پنجابی کو سکھوں سے منصوب کر کے نئے استعمالات کے لئے رد کر دیا اور تعلیم اور ملازمتوں کے لئے اردو کو ترجیح دی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہریانہ اور ہیماچل کے علاقوں کے ساتھ ساتھ موجودہ خیبر پختونخواہ بھی اس وقت پنجاب ہی کا حصہ تھا اور بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں تک رہا اور وہاں کے غیر پنجابی باشندوں کے پنجابی زبان کو اختیار کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی تھی سن 1860 کے بعد اردو پنجاب کے پرائمری اور ہائی سکولوں میں پڑھائی جانے لگی تھی اسی دور میں پرنٹنگ پریس بھی عام ہو چکا تھا اردو صحافت کا مرکز بھی پنجاب بن رہا تھا جب کوئی آبادی کسی زبان کو اپنا لیتی ہے تو اس پر اختیار کا حق بھی رکھتی ہے پنجابی مسلمانوں نے خود ہی طے کرنا تھا کہ وہ زبان کیسے بولیں گے لکھنو اور دہلی والوں سے پوچھ پوچھ کر تو نہیں بولنا اور لکھنا تھا بعد میں اردو کے بیشتر بڑے صحافی عدیب اور شائر اس وسیع تر پنجابی سے آئے اور اردو پر ان کا اختیار جائز طور پر قائم ہو گیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا گویا شناختی سیاست کا پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب اردو والوں یعنی ہندوستانیوں نے ہندی سے اپنے آپ کو الہہدہ کیا اب دوسرے مرحلے میں ان کو فکر تھی کہ اردو کی اجارہ داری ان سے چھن نہ جائے شمالی ہندوستان سے جو لوگ پنجاب آ کر آباد ہوئے اور سن 1947 کے بعد تو ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں آئے انہیں ہندوستوڑے پکارا جاتا تھا منٹو کی کہانی طوبہ ٹیکسنگ میں بھی یہ لفظ ملتا ہے جواب میں وہ پنجابڑوں یا پنجابی دھگوں کے لہجے اور رہن سہن کا مزاق پڑایا کرتے تھے یہ سب لسانی سیاست کا حصہ تھا کہ نئی ریاست میں ملازمتیں اور سرپرستی کسے ملے گی سن 1947 کے بعد پاکستان میں شناختی سیاست ایک نیا لسانی رخ اختیار کرنے والی تھی کرسٹوفر کنگ نے اردو ہندی جھگڑے کے موضوع پر اپنی تحقیقی کتاب ون لینگویج ٹو اسکرپٹس میں ہندی اور اردو صحافتوں اشارت کے ابتدائی سالوں کے آداد و شمار دیئے ہیں یوپی اور دوسرے علاقوں میں اردو اس میدان میں ہندی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی ایک تو مسلمان آبادی کا صرف پندرہ بیس فیصد تھے پھر اردو والوں کا تصور تھا کہ ان کی زبان لال قلعے کی ہونے کی بدولت سرکاری سرپرستی کی محتاج ہے وہ زمانے کی اردو کتابوں میں قیمتیں درجوں کے حساب سے رکھی جاتی تھی عوام الناس سے ایک قیمت لی جاتی تھی روسہ کے لیے ایک اور قیمت اور والیانے ریاست کے لیے کچھ اور حدیہ رکھا جاتا تھا انجمن ترقی اردو اور انگاباد میں جا کر بنی کیونکہ حیدر آباد ریاست نے اس کے لیے پیسہ فراہم کیا تھا اس کے برعکس ہندی میں اشارت کرنے والوں نے بنیادی طور پر اپنے خریداروں پر اہنسار کیا اور چونکہ وہ آبادی کے اسی پچاسی فیصد حصے کے لیے چھاپ رہے تھے تو کچھ ہی عرصے میں ہندی کتابوں اخباروں اور رسالوں کی سرکولیشن اردو سے کئی گناہ ہو گئی ہندی بیلٹ کے بہت بڑے نوول نگار پریم چند اردو میں لکھتے تھے لیکن ان کی بولی مقامی رنگ میں تھی اور ان کی زبان کو کبھی مستند تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا پھر اردو کے مسلمان عدیبوں کے برعکس وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لکھتے تھے ان کی کئی کتابیں ہندی میں پہلے شائع ہوئیں اپنے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندی میں نہ چھپ باؤں تو پھر کھاؤں کہاں سے یوپی سے کچھ ناشروں اور مدیروں نے بھی جن میں ہندو بھی شامل تھے پنجاب میں آ کر پرنٹنگ پریس لگوائے اور رسالے جاری کیے کیونکہ یہاں اردو اشاعت کامیاب اور منافع بخش کام تھا اردو بولنے اور استعمال کرنے والوں یعنی اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں کے شناختی بہران کا تعلق ان کے مذہب سے بھی ہے سامنے کی بات ہے کہ برسغیر کے 99 فیصد مسلمان اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب میں تو یہ بالکل واضح ہے جہاں اکثر لوگوں کے خاندانی نام بھی ہندووں اور سکھوں جیسے ہیں لیکن ایک افسانوی بات بنائی اور پھیلائی گئی جو آج تک رائج ہے لوگ اپنی بات شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے ارے بھائی مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے بلکہ یہاں کی آبادی کے پندرہ بیس فیصد حصے نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اسے ماننے میں کیا حرج ہے اس تبدیلی سے مذہب تو وہی ہو گیا جو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کا ہے لیکن رہنے والے تو آپ وہی کے رہنا یہاں کچھ ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے ہم کہیں اور سے آئے تھے شاید اور اپنا رہن سہن بھی وہی کہیں سے لائے تھے مسلمان حکمرانوں اور زمینداروں کے لیے یہ شناخت کا ایک اہم جزر بن گیا کہ وہ اپنا ناتا وسطی ایشیا افغانستان یا عربی علاقوں سے جوڑیں ہمارے کلچر میں بیرونی مال اور زبان کی کشش تو شروعی سے رہی ہے سیاست اور تاریخ کے عمل میں فارسی اور عربی کے جو لفظ اردو میں شامل ہوئے انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے جیسے یہ شاید اونچی ذات کے الفاظ ہوں اور جو مقامی الفاظ ہیں وہ شاید نیچی ذات کے ہیں نت نئے اصول وضع کیے گئے مثلا فارسی اور ہندی الفاظ کے مابین اضافت نہیں لگا سکتے اب فارسی میں تو اضافت لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے فارسی بولنے والے یہ اصول نہیں سمجھ سکیں گے لیکن یہاں ہم نے ذات پات کی ایک دیوار کھڑی کر دی ایک پوری سیاسی تحریک چلائی جاتی رہی ہے جس کے تحت جس زبان میں فارسی کے لفظ اور ترقیبیں زیادہ تھی وہ اتنی ہی مستند ٹھیڑی مزید یہ ہے کہ مقامی الفاظ کو ترک کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ فارسی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جیسے کہ آنا نہیں کہنا چاہیے تشریف لانا یا حاضر ہونا کہنا چاہیے وغیرہ اسی بنا پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اردو کسی زبان کا نہیں بلکہ ایک خاص تحصیب کا نام ہے اردو کو جس طرح ایک سیاسی اور مذہبی قوز بنایا گیا ہے اس میں سارے وہی ہتکنڈے استعمال ہوئے جو اسلام کا سیاسی استعمال کرنے کے سلسلے میں استعمال کیے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسے نافذ کرنا چاہیے پھر کیونکہ اسلام کے بنیادی مطن قرآن حدیث اور روایات عربی زبان میں ہیں اور عام لوگ عربی نہیں جانتے اس لئے علماء دین کا وجود بہت ضروری ہے جو لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے اسی طرح سے اردو آپ کو کیا پتا کس طرح بولی جاتی ہے اس لئے کچھ علماء شیر و عدب ہونے چاہیے جو آپ پر لسانی حکمرانی کر سکیں اگر آپ کو کوئی مذہبی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مولوی کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لئے اسی طرح جو غیر اہل زبان اردو لکھتے پڑتے ہیں ان کو ان علماء سے رجوع کرنا چاہیے زبان و بیان کی تصیح کرانے کے لئے اگر آپ حلق سے آئین اور قاف کی آواز نہیں نکال سکتے تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا اسلام کم تر ہے اور آپ کو مولویوں سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اسی طرح اردو بھی کچھ لوگوں کی برتر قرار پائی اور باقیوں کو ان سے پوچھ پوچھ کر بولنا چاہیے وغیرہ ہندی سے بہت عرصہ علجنے کے بعد بھی اردو کا احساس برتری ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ سن 1947 کے بعد بھی چلتا رہا اب ان کے ساتھ پنجابی بھی شامل ہو گئے کیونکہ تقسیم کے بعد کے اولین برسوں میں فوج میں پنجابی غالب تھے اب بھی ہیں اور افسر شاہی میں اردو بولنے والوں کا راش تھا جو اب نہیں ہے سیاسی طاقت پر قبضہ کرنے کی حد تک ان دونوں گروہوں کے مفادات ایک سے تھے پنجابیوں اور ہندوستانیوں نے سب سے پہلے اردو کو بنگالیوں کے خلاف استعمال کیا یہ تیہ کر دیا گیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی پنجابیوں کا اپنا تجربہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی زبان کو غیر مسلموں کی زبان سمجھ کر تعلیمی اور سرکاری زندگی سے خارج کر سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی ایسا کر لینا چاہیے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بنگالیوں کا رشتہ اپنی زبان سے بلکل اور طرح کا تھا یہی حال سندھیوں کا بھی تھا ان دونوں قوموں کا کہنا یہ تھا کہ اردو کو رابطے کی زبان ماننے کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ ہم اپنی زبان چھوڑ دیں مشرقی بنگال والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے مثلاً بلوچستان جا کر تو کاروبار کرنا نہیں ہمارا روز کالے ان دن تو بنگالی میں ہی ہوتا ہے لیکن یہاں سے جو افسر اور فوجی لوگ وہاں جاتے تھے حکومت کرنے کے واسطے ان کے لیے بنگالی سیکھنا تو حتک کی بات تھی ایک تو ویسے ہی بنگالی بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے جو غیر مسلم زبان کی نشانی ہے پھر اس میں سنسکرٹ کے بہت سے الفاظ شامل ہیں تو وہ کیسے مسلمانوں کی زبان ہو سکتی ہے بنگالیوں کے بارے میں یہ تہشدہ تھا کہ ان کا اسلام بھی ہم سے کمدر ہے اور ان کی زبان بھی سن انیس سو اکتر میں بنگالیوں کا قصہ تو نمٹ گیا اس کے بعد سے کراچی اور پنجاب میں اردو صحافت اور میڈیا کے دباؤں سے اردو اب پورے پاکستان کی زبان ہے پچھلی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے کوئی سات فیصد لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھائی ان کے سوا باقی سارے لوگ کم از کم دو زبانیں یقصہ مہارت سے بول اور سمجھ سکتے ہیں یہ خاصیت شمالی ہند کے لوگوں میں قدرتی ہے حتیٰ کہ انگریزوں نے جب مردم شماری میں لازمی قرار دیا کہ لوگ ایک مادری زبان کا اعلان کریں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ کس زبان کا انتخاب کریں کیونکہ وہ پنجابی بھی بولتے تھے ہندوستانی بھی اور مقامی بولی بھی مشرقی یوپی کے لوگ اپنے گھر میں پوربی اور بھوچپوری بولتے تھے جس کو اردو ہی نہیں مانا جاتا لیکن انہوں نے بھی مردم شماری میں اپنی مادری زبان اردو ہی لکھوائی مگر اردو پر تو قبضہ تھا لال قلعے کا اور لکھنو کا تو وہ جو خالص اسلام کی طرح دھلی ہوئی خالص زبان تھی اس کو انہوں نے اپنی مادری زبان کہہ دیا اب مادری زبان ان کی وہ ہو گئی جس میں وہ اپنی ماں سے باتچیت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ سب شناختی سیاست کے کرش میں تھے ایجاز احمد نے اپنے ایک لیکچر میں بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ انگریزوں نے اپنے یوروپین تجربے سے خود ہی یہ اخص کر لیا تھا کہ کسی علاقے میں رہنے والوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے لیکن برے صغیر میں یہ بات بلکل ہی غیر حقیقی تھی یہاں تو لوگ اپنی زبان کا نام تک نہیں رکھتے اسے بھاشا کہہ دیتے ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا والے اپنی زبانوں کو بہاسا انڈونیشیا اور بہاسا ملیشیا کہتے ہیں میاں محمد بخش سن اٹھارہ سو تیس سے انیس سو سات سیف الملوک میں اپنی زبان کو ہندی کہتے ہیں اسی طرح کئی مراتھی اپنی زبان کو ہندی کا نام دیتے ہیں لیکن انگریزوں نے لسانی سروے کے دوران یہاں لازم کر دیا کہ ایک ہی مادری زبان منتخب کرنی ہے تو لوگ اس وقت کے سیاسی حالات کے حساب سے انتخاب کیا کرتے تھے اردو کی برطری کی ساری تحریک سیاسی تھی بشمول اس بات کے کہ اگر آپ خالص اردو نہیں بول سکتے تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ اپنی زبان چھوڑ کر اردو اختیار کر لیں کسی کے گھر میں جا کر تو نہیں دیکھا جاتا کہ کونسی زبان بولی جا رہی ہے غرض یہ تھی کہ تعلیمی اور انتظامی سطح پر جہاں ملازمتیں ملتی ہیں اردو کی بالا دستی تسلیم کی جائے انیس سو ستر کے بعد سے جب پہلی دفعہ بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالے گئے تھے خواس اور عوام کے درمیان فرق اصولی طور پر ختم ہو رہا ہے کسی بھی قسم کی جمہوریت میں تعداد کی احمد مسلمہ ہے ابتداء میں تو علماء زبان و تہذیب اس بات پر محترس تھے کہ عالم اور جاہل دونوں کا ایک ووٹ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب کوئی شخص اگر انپڑھ ہے تو اس کا کہنا ہے کہ تعلیم کی کمی کو میری معذوری کیسے سمجھا جا سکتا ہے مجھے تو ووٹ ڈالنے کا شوق ہی اس لیے ہے کہ سماجی ناہمواری کو دور کرنے میں کردار ادا کر سکوں اگر اس طرح کی شرطیں لگا دی جائیں کہ اسمبلی میں صرف گریجویٹ جا سکتے ہیں تو پھر بھائی گریجویٹوں کو تو پہلے ہی غیر تعلیمی آفتہ لوگوں سے زیادہ حقوق حاصل ہے پھر پارلیمنٹ کا فائدہ کیا ہے نمبروں کا دباؤ ہی اردو والوں کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اردو بولنے والوں کے تعداد کے لحاظ سے دنیا کی تیسری یا شاید دوسری یا چوتھی بڑی زبان ہے لیکن اس تعداد میں تو ہندی بولنے والے بھی شامل کر لیے جاتے ہیں دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو تو وہ ہے جو عربی رسم خط میں لکھی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اردو سبھی اقوام بشمول پنجابی سندھی پشتون اور بلوچ سمجھتے یا بولتے ہیں لیکن ان اقوام کی اردو خالص نہیں ہے تو خالص اردو کی تعریف کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے جب تک ہم کوئیں کے مینڈک بنے رہے تب تک تو اردو برطری کی سیاسی بنیاد کسی حد تک محفوظ رہتی ہے لیکن جیسے ہی باہر سر نکالتے ہیں اس کا علمی بنیاد پر دفاع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے نوٹ اس مضمون کا عنوان کراچی کے شائر اور صحافی پیرزادہ سلمان کے تحریف کردہ مصرے پر مشتمل ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر میں ان کا ممنون ہوں اگرچہ مضمون میں کہی گئی باتوں کی ذمہ داری کسی بھی طرح ان پر آئید نہیں ہوتی